کے بھی نئے سال شروع ہونے والا ہے کل 31 تاریخ ہے تو کل شام کو جو رات شروع ہوگی وہ جنوری کی پہلی رات ہوگی تو عموماً کیا ہوتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات کی پیغامات دیتے ہیں آج کے سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پر تو پھر اس طرح کے جو میسیجز ہیں وہ انتہائی کسیر تعداد میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو پھیلائے جاتا ہے ان کی نشنو اشارت کی جاتی ہے اور ایک بسے تک پہنچایا جاتا ہے ایسے پیغامات دی ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں تو کیا نئے سال اور وسال بھی کونسا ہے غیر اسلامی سال ہے یہ اسلامی سال نہیں ہے غیر اسلامی سال ملادی سال کا آجہ بیس کو ملادی سال کی ابتدا پر ایک دوسرے کو مبارک بات کے پیغامات دینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں میرے بھائیوں یہ ان لوگوں کا سال ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کا بیٹا فراب دیتے ہیں گویا کہ دوسرے لبنوں میں وہ اللہ رب العزت کو گالی دیتے ہیں حدیث میں ہے کہ یشتیمون ابن آدم ابن آدم مجھے گالی بکتا ہے کس طرح کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے اور گالی بھی ایسی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ ایسی گالی ہے کہ جس سے عین قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ اور عین قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے زمین پھٹ جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور عین قریب ہے کہ یہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے یہ پہاڑ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہوئے یہ اتنی بڑی گالی ہے یہ اللہ رب العزت کے لئے تو اللہ رب العزت کو گالیاں دینے والے لوگ جو ہیں ان کا سار جب شروع ہوتا ہے اس پر مسلمان کس طرح ایک مسرے کو بھارت بات کے پیغامات دے دیں مسلمانوں کی غیرت کس طرح برداش کرتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا قرآن دینے والے لوگوں کے سار کے شروع ہونے پر ایک مسرے کو بھارت بات کے پیغامات دیں اور کچھ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نئے سال کی مبارک بات دینا در حقیقت ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ من تشبہ بی قوم فوہ من جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے تو یہ کیسے جائز ہے آپ کے لئے یہ کسی مسلمان کے لئے کیسے جائز ہے کہ وہ غیر مسلم کرسن روڈے ہیں وہ جو اللہ کو گالیہ دینے والے ہیں اللہ کا بیٹا قرار دینے والے ہیں ان کا سال شروع ہو جس طرح وہ ایک گسے کو اس نئے سال کے بتاہ پر مبارک بات کے پیغامات دیتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کی اتباع کرتے ہوئے مسلمان بھی ایک گسے کو مبارک بات کے پیغامات دینا شروع کرتے ہیں کچھ تو اقل ہو نہیں چاہیے ہمارے پر ہم کس قدر گر گئے ہیں ہم اپنا اسلامی تشخص پر قرار نہیں رکھ سکیں اور پھر آخری بات کرتے ہیں ایک سال ختم ہو رہا ہے کم 31 دسمبر کو دو ہزار سولہ ختم ہو رہا ہے یہ ایک سال ختم ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے آپ کی زندگی کے ایک سال کم ہوا کے زیادہ ہوا اور بھلے لوگوں مجھے یہ بتلاو کہ زندگی کے ایک سال کم ہونے پر افسوس کرنا چاہیے یہ خوشی بنانی چاہیے کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم موت کی طرح پڑھ رہے ہیں ہمیں ایک سال زندگی کا ختم ہونے پر یا کم ہونے پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے افسوس کس بات پر کہ پتہ نہیں ہم نے یہ سال کس اللہ کی اطاعت میں گزارا کہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیا ہوں گے اس دوہتار سولہ کے اندر تو ان گناہوں پر ہمیں شرمدی کی ہونی چاہیے گناہوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کا جذبہ اطلاع کرنا چاہیے گرگرانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے کہ اللہ ہم نے اس پچھلے سال کے اندر جو گناہ کیے ہیں ان کو گناہوں کماب کرتے ہیں یہ انداز ہونا چاہیے نہ یہ کہ اپنے گناہوں کی تو فکر نہیں اپنے گناہوں کی کوئی فکر نہیں الٹا ہم کیا کرتے ہیں مبارک بات کے پیغامات خوشی قیدار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمنھنے کی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ